بلکرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيَمْ اِنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكْ بِقَالِمَتِ مِنْهُ اسْمُ الْمَسِيْحِ اِسَبْنُ مَرِيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةً وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهَلًا وَمِنَ السَّالِحِينَ قَالَتْ عَرَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَالَدٌ وَالْأَمْيَنْ سَسْنِ بَشَرْ قَالَكَ ذَلِكَ يَخْلُكُ مَا يَشَا اِذَا قَدَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُن فَيَكُون صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُ الْنَبِيُ الْكَرِيمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے تعلیمِ قرآن اور تبلیغِ قرآن کے ان بابرکت لمحات میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں سورہ علی مران کا درسِ قرآن ترتیب وار آیت نمبر چوالیس پہنٹالیس اور چیالیس آج آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو ملنے والے دو موجزوں کا ذکر فرمایا اعلان ہوا کہ اس قالت الملائکہ جب فرشتوں نے کہا یا مریمو اے مریم ان اللہ یبشرو کے بے کالیمت منہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے کالیمت اللہ کی یہ کالیمت اللہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور یہ کالیمت اللہ کا مطلب ہے کن یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ لفظ کن سے ہوئی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے جسم مبارک پر جبریل علیہ السلام نے آکے پھوک ماری اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بطن میں بھیجا اور آپ دنیا میں تشریف لائے یہ گفتگو پہلے بھی ایک لیکچر میں ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا جو طریقہ کار ہے اصول ہے وہ تین کیٹگریز میں ایک کیٹگری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے انسان بنایا جس طرح آدم علیہ السلام ہے کہ آپ ماں اور باپ کے بغیر وجود میں آئے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ بغیر ماں کے اس نے انسانی وجود کو بنایا جیسے حضرت امہ ہوا ہے کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اسی طرح تیسرا ہے کہ بغیر باپ کے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور چوتھا جو ایک عام رویتی کہ ایک ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ انسانی نسل کو جو ہے پیدا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہے کہ کالمت اللہ آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لفظ کن جو اللہ تعالیٰ کے عمر کا ایک حصہ ہے اس سے پیدا ہوئے فرمایہ ان اللہ یبشر کے بکالی مطم من ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کلمے کی خوشخبری سناتا ہے اسم حل مسیح عیسی مریم ان کا جو نام ہوگا وہ عیسی بن مریم ہوگا عیسی بن مریم ہوگا عیسی جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا ہے اور اس کو عبرانی زبان میں لفظ سنا ہوگا کہ یسو مسیح کہتے دونوں کا ایک معنی مسیح کہتے مس کرنے والا ٹیچ کرنے والا کہ عیسی علیہ سلام کے یہ موجزات میں چیز شامل تھی کہ آپ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ اس میں برکت اتا فرما دیتا مثلا آپ نے نابینوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی واپس لوٹا دی آپ نے برس کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برس کی بیماری ختم کر دی اسی طرح کوڑ کے مریض آتے آپ ان پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ جو ہے کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ عیسی علیہ السلام کا تو یہ لقب آپ کے اس ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ہے اور اس طرح کے بے شمار موجزے ہیں جو آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بھی ہیں کہ آپ نے وہ ہاتھ لگایا کے ہاتھ میں رکھی ہے ادھر عیسی علیہ السلام ہاتھ پیرتے ہیں برس ختم ہوتا ہے ادھر میرے پیارے نبی اپنی جگہ سے نکلی ہوئی آنکھ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ آنکھ جا کے دوبارہ واپس جڑ جاتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ خالی مشک میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اللہ اس مشک کے پانی کو پندرہ سو صحابہ کے لئے پورا فرما دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم جو ہے وہ پنڈلی ٹوٹے ہوئے ایک صحابی کی پنڈلی پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو حضور کے ہاتھ کی برکت ہے کہ وہ پنڈلی صحابی کی ٹھیک ہو جاتی ہے یہ حضور کے ہاتھ کی برکت ہے تو اس لئے جس طرح ہمارا نبی نبی ہونے کے اعتبار سے رسول ہونے کے اعتبار سے سب رسول سے عالی اور افضل ہے اسی طرح جو حضور کو موجزات ملے وہ موجزے بھی سارے نبیوں سے افضل اور عالی ہیں یعنی ہر نبی کے موجزے کی ایک حد ہے لیمیٹ ہے اس کی عظمت کی ایک لیمیٹیشن ہے لیکن حضور صلی اللہ جو موجزے کی عظمت ہے وہ کسی کی حد میں آئی نہیں سکتی وہ حد سے ماورہ ہے تو اب یہاں پر اللہ تعالی نے عیسی بن مریم کا ذکر کیا کہ اس کا نام عیسی ابن مریم ہوگا دنیا میں بڑا صاحب عظمت ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا اور اللہ تعالی کے قریبیوں سے ہوگا اب حضرت عیسی اسلام کا دوسرا موجزہ کہ اس کا یہ موجزہ ہوگا کہ وہ پنگھوڑے میں رہتے ہوئے جولے میں رہتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرے گا لوگوں جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا پلاسٹک کا چمچ نہیں پگڑ سکتا اس کی پہچان مکمل نہیں ہوتی اس عمر کے حصے میں عیسی اسلام جو لوگوں سے بات کرے گا حضرت عیسی اسلام کا موجزہ ہے کہ پنگھوڑے میں رہتے ہوئے بات فرماتے ہیں میرے پیارے نبی ابھی جھولے میں آئے ہی نہیں ابھی حضور جھولے میں لیٹے ہی نہیں ابھی حضور نے لوری لی نہیں عیسی علیہ سلام جھولے میں آنے کے بعد لوگوں سے بات کرتے ہیں میرے پیارے نبی کا موجزہ ہے کہ جھولے میں آنے سے پہلے نہ صرف دنیا کے لوگوں سے بلکہ جہاں آنے سے پہلے آپ عرش کے رہنے والے فرشتوں سے بھی کلام کرتے ہیں یہ آپ کا موجزہ ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے بڑی دل چسپ اور محبت بری حضور صلی اللہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیج محمد میں آج فرماتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے پنگھوڑے میں تھے جھولے میں تھے آپ کی ماں سیدہ آمن آپ نے گھر کام کے کاج میں مصروف تھی اس وقت آپ کو بہلانے والا کھلانے والا آپ سے بات کرنے والا آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا میں آیا تھا آپ کو دیکھنے نہیں تھا میں یہ منظر دیکھ کہ حیران ہو گیا کہ جب آپ پنگھوڑے میں اپنا یدلہ والا ہاتھ ہی لاتے تھے پھر اوپر آسمان کا چاند آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر جدر آپ کا ہاتھ پھرتا تھا وہ آسمان کا چاند ویسے ادھر پھرتا تھا اللہ نے اس کو آپ کے لئے کھلونا بنا رکھا یعنی وہ چاند آپ کے اشارے پہ دائم بھائی ہوتا تھا اور آپ پنگھوڑے میں خوش ہوتے حضور نے فرمایا اے میرے چچا آپ تو میرے پنگھوڑے کے ٹیم کی بات کرتے ہیں میں آپ کو اس سے بھی پہلے کی بات بتاتا ہوں حضور نے بطن میں تھا پیٹ میں تھا ابھی میں عالم دنیا میں نہیں آیا اس وقت کی بات ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اس وقت مجھے یہ علم تھا کہ جب تقدیر کا کلم چلتا تھا لو پر میں محمد اس تقدیر کے چلنے والے کلم کی آواز کو بھی سن لیا کرتا ہے یعنی ادھر عیسی علی سلام کا موجزہ ہے کہ پنگوڑے میں آکے کلام کرتے ہیں اور حضور پنگوڑے میں آنے سے پہلے جو ہے وہ لہو پر چلنے والے تقدیر کے کلم کی آواز کو بھی جانتے ہیں اور پھر جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے لئے آسمانی چاند جو ہے وہ آپ کے لئے کھلونا بنتا ہے تو یہ حضور کی عظمت کا ایک بیان ہے جو عیسی علیہ السلام سے کئی گناہ زیادہ ہے اسی لئے تو عیسی علیہ السلام جب ایک مرتبہ اپنی امت میں بیان کر رہے تھے تو شان ہمارے نبی کی بیان کر رہے تھے تو کسی امت ہی نے کھڑے ہو کے کہ دیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں آپ بجائے اپنی باتیں بتانے کے اس محمد نامی رسول کی باتیں بتاتے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں ہے آپ کی ایک امت ہی نے کہا کہ آپ اپنی بات بتائیں جو ابھی نہیں آیا آپ اس کی تسم نالین کی دوری اگر باندھنے کا مجھے موقع مل جائے تو میں تمہارا نبی اپنے آپ کو بڑی قسمت والا سمجھو گا نبی یہ کہتا ہے جب نبی اپنی یہ بات کرتا ہے کہ اس آخری رسول کی نالین کے تسم باندھنے کا موقع مل جائے تو میں خوش نصیب ہوں گا تو پھر اس نبی کی عظمت کا کیا علم لحال حضرت تو یہاں تک فرماتے ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پا کے حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہوں گا کہ بادشاہ ہم بھی ہیں اور یہ آپ نے کس کے لئے کہا تھا عبداللہ بن مسود کے لئے حضور کے صحابی تھے عبداللہ بن مسود یہ صحابہ کے مفتی صحابی تھے یعنی ٹوٹل صحابہ میں اسی مفتی تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے جو مفتی درجے پہ صحابہ تھے وہ اسی تھے اسی میں پھر چالیس جو ہے وہ تھوڑا ان سے سپیریئر تھے ان تھے کہ جب کوئی مفتی جو ہے وہ کسی جگہ پہ مسئلہ کا حل نہیں نکال پاتا تھا تو یہ جو عبداللہ بن مسود تھے ان کو زندگی میں سب سے زیادہ حضور کے نالین مبارک اٹھانے کا شرف حاصل ہو یہ حضور کو وضو کروا اور نالین مبارک اٹھاتے اور اٹھانے کا انداز لیتے بازو کو ایک بازو کے اندر ایک نالین اور دوسرے بازو کے اندر دوسرا نالین یا اس طرح سینے سے لگا دیتے اور اگر آپ کمیز میں نہ رکھتے تو نالین اٹھاتے اور سر پہ رکھ لیتے یہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہا تھا سر پہ رکھنے جو جو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے بادشاہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ پنگھوڑے میں کلام کرے گا وقالن اور بڑی عمر میں کلام کرے گا ومن السالحین اور سالحین میں سے ہوگا مریم علیہ اسلام فرماتی ہے یا کا شوہر والا تعلق نہیں مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میرے پاس کیسے بیٹا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے آئے مریم یہ تیرے لئے معاملہ ہے کہ کسی انسان نے چھوا کے نہیں میں رب ہوں ہر چیز پہ قادر ہوں چاہوں کے بعد بھی اولاد بنا دیتا ہوں اللہ جو چاہتا کرتا ہے اور فرمایا جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس کو لیبر نہیں کٹھی کرنی پڑتی اس کو کوئی مٹیریل نہیں کٹھ کرنا پڑتا اس کو کسی کو بلانا نہیں پڑتا فرمایا کن اللہ کن فرماتے اور وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پہ ایک اور میں بات بتاؤ کہ اللہ نے ساری کنات کو کن سے پیدا کیا زمین کن سے آسمان کن سے جو چیز بھی اللہ نے بنانا چاہی کن فرمایا وہ چیز بن گئی لیکن آئے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے اللہ ذات انسان کے بارے میں فرماتا ہے آئے انسان جب تیرے بنانے کی باری آئی میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا جب تجھے میں نے بنایا تو کون سے نہیں بلکہ خلق تو بے یدیہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اللہ کی دست قدرت سے یہ تخلیق ہوتی انسان کیونکہ سب کچھ کون سے اور انسان خلق تو بے یدیہ تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائے تو اس لئے بے حیثیت انسان اس دور میں خاص طور پر ہم جس زوال کا شکار ہیں ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ کی قدرت کا شاکار ہیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں اس کی تخلیق کا مظہر ہیں تو ہم نے کسی بھی انسانی ناتے کے اعتبار سے کسی جگہ انسانی قدروں سے اگر ہم نواقف ہیں تو اپنی قدر پہچانے ہم وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تو ہم جون جون اپنے آپ کو سمجھتے جائیں گے ویسے ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں جو انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے پھر اس کے بعد میں نے جانا کہاں پہ یہ چیزیں جب انسان خود اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے واخر دعوانا لحمد رب اللہ صلی اللہ سیدنا وموزانا محمد عبد رسول اکا کما صلی تعالی ابراہیم وعال ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم بن رحمت نستغیس لا تکلنا الہ انفس نا طرف تائین واسلی لانا شعون نا کلا امور نا اللہ رب یسر ولا توسر وتم بلخیر وابی کلستائین واسلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد وعال